مورتزا سولنگی صاحب یہ جو پارٹی منشور ہے اس کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے پاکستان میں کیا یہ صرف خانہ پوری ہوتی ہے اور پارٹی منشور آنے کے بعد اس پر ڈیبیٹس ہونی چاہیے اس پر بات ہونی چاہیے ابھی چونتیس دن باقی رہ گئے منشوری سامنے نہیں آیا ہے یہ منشور کیا ہے اس کو کس طرح سے کتنا سیریس لیا جاتا ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا جہاں تک کہ سنجیدگی کا تعلق ہے تو افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ کوئی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا نہ سیاسی جماعتیں اس کو سنجیدگی سے لیتی ہیں نہ سیاسی کارکن اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور نہ ذرائع ابلاغ آپ اور میں اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں ہماری جو صحافت ہے وہ بھی ہی سیڈ اور شی سیڈ صحافت پر مبنی ہے اس میں مسالہ زیادہ ہے اور جو ملک کو درپیش پسائل ہیں اس پر پروگرام ہوتا ہے منشور جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا ملک اس کو سیاسی معاشی خارجہ پالرسی اس طرح کے جو بنیادی مسائل ہیں اس پر وہ پارٹی حکومت میں آ کر کیا کرے تو باری صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں اس کو تو سکور دیں اب ہم ایک مہینہ دور ہیں اور پاکستان کی تین بڑی جماعتیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت بنائیں گی ان میں سے کسی جماعت نے اپنا منشور نہیں دیا پی ٹی آئی نے سو دن کا پروگرام ضرور دیا ہے وہ نعرے زیادہ ہیں لیکن کوئی منشور کہ جی آپ زراد کا کیا کریں گے پانی کے مسئلے کا کیا کریں گے بھارت کے ساتھ تعلقات کو کیا کریں گے یورپ کے ساتھ کیا کریں گے آپ کا جو سنتکاری ہے اس کا کیا کریں گے بے روزگاری کو کیسے ستم کریں گے کچھ نہیں ہے آپ نے ایک جماعت کہا عوامی نیشنل پارٹی ایک چھوٹی سی جماعت اور ہے عوامی ورکرس پارٹی انہوں نے اپنا منشور دیا ہے کسی بڑی جماعت نے ابھی تک اپنا منشور نہیں دیا